جم میں جانے والے یا کھیلنے کودنے والے لوگوں کو اکثر پسینے کی سمسیہ رہتی ہی رہتی ہے اور آپ کو تو پتہ یہ ہے کہ جہاں پسینہ آئے گا وہاں پسینے کی وجہ سے بدبو بھی آئے گی ہی آئے گی دراصل یہ بدبو جو ہے یہ پسینے کی وجہ سے پیدا ہوئے بیکٹیریا کی وجہ سے آتی ہے اور ایکسونہ کا یہ سپورٹ ڈیفنس جو ڈیو رولون ہے یہ خاص کر ایسے لوگوں کے لیے بہت فائدے مند ہے جو لوگ پسینے والے جگہ پر کام کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایسی پرپرٹیز ہیں جو پسینے کی بدبو کو پیدا ہونے ہی نہیں دیتی اور نہ ہی بیکٹیریا کو پنپنے دیتی ہے اور دوستو ایک بات آپ کو میں یہاں پر جرور بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ سارا دن ایسی میں رہتے ہیں یا جو ٹھنڈی جگہ پر کام کرتے ہیں ان کو اس ڈیو رولون کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ یہ ڈیو تب ہی کام کرے گا اگر آپ کو پسینہ آئے گا یعنی ڈیو بنا ہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ محنت کا کام کرتے ہیں کیونکہ اس کی جو فراغرنس تب ہی ہاتی ہے جب آپ کو پسینہ آتا ہے پسینہ نہ آنے پر اس کی کوئی کسی طرح کی کوئی بھی فراغرنس نہیں ہاتی تو آپ نے اس کو کھریدتے وقت یہ دھیان ضرور رکھنا ہے کیا یہ آپ کو کھریدنا چاہیے یا پھر نہیں کھریدنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے اس کو صرف خوشبو کے لیے ہی کھریدنا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہے تو آپ اس کو کھرید لو تو آپ کو صرف نراشہ ہی ہاتھ لگے گی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ویسے اس کی خوشبو کافی مسکرن ہے اور یہ خاص کر جنس کے لیے لڑکیوں کو اس کی خوشبو تو اچھی لگتی ہے فراغرنس اچھی لگتی ہے ان کو لیکن لڑکیوں کو یہ ڈیو کبھی لگانا نہیں چاہیے بھلی وہ جیم میں جانے والی لڑکیاں یا پھر کہیں پہ کوئی بھی محنت کا کام کرنے والی ہو لیڈیس لیکن ان کو یہ ڈیو لگانا نہیں چاہیے اس کی فراغرنس زیادہ سے زیادہ تیس منٹ تک آپ کو آئے گی اس کے بعد اس کی فراغرنس نہیں آئے گی آپ کو اس کے بعد اس کی فریکرنس تب ہی آئے گی جب آپ کو پسین آئے گا اگر نہیں پسین آئے گا تو پھر فریکرنس بھی نہیں آئے گی آپ کو اگر آپ کی بگل میں زیادہ بال ہیں تو آپ اس کو اپنی انگلیوں پر لگا کر کے پھر بگل میں لگائیں ڈریکٹر رولون آپ اپنی بگل میں اس کو نہ رولون کریں نہیں تو جو بگل کے بال ہیں وہ اس میں فس سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ کئی بات جو بگل کے بال ہیں وہ اس کے اوپر چپک جاتے ہیں اور ہائیجینیکلی بھی یہ اچھا نہیں ہے کیونکہ جو آپ کے بیکٹیریا وغیرہ وہ رولون کے اوپر لگ جاتے ہیں تو وہ ویسے بھی اچھا نہیں لگتا آپ کوئی بات میں اچھا نہیں لگے گا ویسے دوستو آپ کونسا ڈیو سپری یا ڈیو جو ہے آپ یوز کرتے ہو کونسا پسند کرتے ہو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہمارے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو بھی یہ جاننے کی اتھکتا ہے کہ کون کونسا ڈیو لوگ جو ہے وہ زیادہ یوز کرتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا دوستو ایک نئی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی جب تک کیلئے نمشکار دوستو